اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا قَالَ قَوْمٌ مِّن رُؤُسَاءِ الْكَفَرَتِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْحِ هَا أُولَاءِ الْمَوَالِ وَهُمْ سُحَيب وَعَمَّار وَخَبَّاب وَسَلْمَان وَغَيْرُهُمْ مِّن فُقْرَائِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى نُجَالِسَكَ نَزَلَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صاحبِ تفسیر یہ جو آیتیں ما قبل میں جو گزری آیت اور آنے والی جو آیتیں ہیں یعنی وَطْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا اُن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَ اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا لِسْغَالِمِينَ نَعْرَةَ تَكَ ان کا شانِ نزول بتا رہے ہیں صاحبِ تفسیر شانِ نزول کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے بڑے بڑے جو قد آور لوگ تھے ان کے قبیلے کے بلکہ یہ کہو کہ کافروں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بولے کہ جو آپ کے پاس یہ غریب فقیر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جو غلام ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تب ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر مسلمان جیسے کہ حضرت سحیب ہیں حضرت عمار ہیں حضرت خباب ابن عرط ہیں حضرت سلمان فارسی ہیں ان لوگوں کو نبی سے دور کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان کو تم اپنے پاس سے دور کر دوگے تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو ان آیات کریمہ کے نزول کے بارے میں چند روایتیں ہیں ایک وہ روایت ہے جس کی تخریج ابن جریر نے حضرت سلمان فارسی سے کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤلفت القلوب آئے یعنی وہ لوگ آئے جو ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام سے جوڑنے کے لیے ان کو کچھ مال غنیمت دے دیا تھا اور ان کو کچھ صدقات سے دے دیا تھا تو ایسے لوگوں کو جو کہ مؤلفت القلوب جو کہ ابتدائے اسلام میں جن کو دے دیا جاتا تھا کہ امید تھی کہ وہ لوگ اسلام لے آئیں گے تو ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے جن میں وَعِنَا ابنِ بَدْرِ اَقْرَا ابنِ حَابِس اور ان کے کچھ ساتھی لوگ تھے تو ان لوگوں نے کہا یا نبی اللہ انکا لَو جلستا فی صدر المجلس وَنَفَيْتَ عَنَّهَا اُلَائِ وَأَرْوَاحَ جِبَابِهِمْ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر تم اگر آپ صدر مجلس مسجد میں اگر آپ تشریف فرما ہوں اور وہاں پر مجلس کا انعقاد ہو اور آپ ان لوگوں کو یعنی جن کے جبوں سے جو کہ اونی جبے پہنے رہتے تھے اور ان کی اونی جبوں سے پسینے کی بو آ جاتی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جبوں کی بو جن سے آتی ہے ان لوگوں کو اگر آپ دور کر دیں اور ان کی مراد اس سے سلمان ابو ذر اور دیگر فقراء مسلمین تھے جن کے پاس اون کے جبے ہوتے تھے اور کوئی دوسرا کپڑا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا اگر ان کو آپ دور کر دیں جلسنا الیک و حادثنا کا تو یا رسول اللہ تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ سے باتچیت کریں گے آپ سے مسائل بھی لیں گے اور احکام بھی لیں گے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریم نازل فرمائی اور یہاں تک بیان کرتے ہوئے پہنچ گئے کہ اللہ نے یہاں تک نازل فرمائی یہاں تک یہ آیت کریم نازل ہوئے تو یہ شان نزول ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وائنہ ابن بدر اقرہ ابن حابس اور ان کے دیگر لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا سرکار سے کہ سلوان فارسی اور دیگر ان لوگوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جب اللہ نے یہ آیت کریم نازل فرمائی ان لوگوں کے مطالبے کے بعد تو روایت میں فقام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتمسہم حتی اصابہم فی مؤخری المسجد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ان صحابہ اکرام جو کہ فقیر اور پریشان حال تھے جن کے جسموں پر ان کے کپڑے رہتے تھے ان کو تلاش کرنے کے لئے سرکار نکلے یہاں تک کہ مسجد کے آخر تک پہنچ گئے اور ان کو دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے موت نہیں دی یہاں تک کہ مجھے حکم دیا اس بات کا کہ میں اپنے امت کے ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھوں اور میں انہی کے ساتھ زندہ رہوں انہی کے ساتھ مروں یہ اللہ نے مجھے حکم دیا تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ آیتِ کریمہ جو ہیں وہ نازل ہوئیں وائنہ ابن بدر اقرہ ابن حابس بغیرہ لوگوں کے تعلق سے جبکہ ابن مردویہ نے جو روایت تخریج کی ہے حضرتِ زہاق سے اور انہوں نے روایت کی ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے تو اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا تو اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا نَزَلَتْ فِي أُمَيَّ بِنْ خَلَف یہ اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے امیَّ ابن خلف کے بارے میں اب وہ کس طور سے تو اس روایت میں یہ ہے وہ اس طور سے نازل ہوئی کہ امیَّ ابن خلف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اس بات کا کہ وہ فقرہ کو اپنے پاس سے بھگا دیں اور اہلِ مکہ کے جو بہادر ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کریں اور ان فقرہ کو بھگا دیں یہ مطالبہ کیا تھا امیَّ ابن خلف نے تو اس روایت میں یہ ہے فَانْزَلَ اللَّهُ تو اللہ نے نازل فرمایا وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اے محبوب ان کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیتِ کریمہ وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا یہ آیتِ کریمہ امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ امیہ ابن خلف کی بات مت مانو اور جبکہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہاں تھے کہ امیہ ابن خلف ایمان لے آئے تو اللہ نے آیتِ کریمہ یہ نازل فرمائی وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن خلف کا قصد چھوڑا ارادہ چھوڑا اور صحابہ اکرام کی کی طرف تشریف لائے اور ارشاد فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ اُفَارِقِ الدُّنْيَا تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے کہ میں نے دنیا کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ یعنی میں دنیا سے رخصت نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے اپنے امت سے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھوں تو اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ امیہ ابن خلف جو کہ غافل تھا گھولنے والا تھا اس کے بارے میں یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جبکہ ابن منزر نے ایک روایت تخریج کی ہے ابن جرائج سے اور انہوں نے کہا کہ نزلت ولا تتع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا فی عوائنا ابن حسن تو اس روایت میں یہ ہے کہ یہ آیتِ کریمہ لا تتع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا یہ آیتِ کریمہ عوائنا ابن حسن کے بارے میں نازل ہوئی قالا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم عوائنا ابن حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا لقد آذانی ریح سلمان الفارسی سلمان فارسی کے جسم سے نکلنے والی بو مجھے تکلیف دیتی ہے فجعل لنا مجلسا معاک لا یجامعنا فیہ تو ہمارے لئے ایک الگ مجلس بنا لو جس کے ہم اس مجلس میں ان لوگوں کے ساتھ جمع نہ ہوں اور ان لوگوں کے لئے ایک الگ مجلس بنا لو جس مجلس میں ہم ان کے ساتھ جمع نہ ہوں تو یہ وعینا ابن حسن نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس روایت میں یہ ہے فنزلت تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُتِعْمَنَ أَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْزِكْرِنَا تو ان تمام تر روایتوں سے یہ تو معلوم ہوا کہ کفار کے کفار کے جو سردار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اگرچہ کسی روایت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبِ کے بارے میں یعنی اقرعہ ابن حابض اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اور کسی روایت سے یہ نہ معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی عمیہ ابن خلف کے بارے میں کسی روایت سے معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی عَوْيَنَا ابن حِسْنِ کے بارے میں لیکن تمام روایتوں سے اس بات سے تو اشتراک ملتا ہے اور تمام روایتیں مشترک ہیں اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کافر آئے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا اگرچہ نام الگ الگ ہیں اس لئے صاحب تفسیر نے یہاں پر مِن رُعُسَائِ الْكَفَرَتِ کہا کہ روایتیں الگ الگ ہیں اس لئے تاعین تو صاحب کتاب نے نہیں کی اور فرمایا کہ کافروں کے کچھ سردار سردار میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا نَحِحَا أُلَعِ الْمَوَالِي ان غلاموں کو دور کر دو وَهُمْ نَحَيُّ نَحِي تَنِحِيہ گوشے میں کر دینا کونے میں کر دینا تو ان لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نَحِحَا أُلَعِ الْمَوَالِي ان غلاموں کو تم الگ کر دو وَهُمْ سُحَيب اور جن کو یہ غلام کہہ رہے تھے وہ کون تھے وہ سحیب تھے عمار ابن عاصر تھے خباب ابن عرد تھے سلمان فارسی تھے وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُقْرَائِ الْمُسْلِمِينَ اور ان کے علاوہ دیگر فُقْرَائِ مُسْلِمِينَ تھے اور کہا کہ ان کو الگ کر دو حتی نجا لے سکا تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو اب اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اے نبی تم صبر کرو اور اپنے آپ کو روکے رہو مَعَ الَّذِينَ الْلُوْغُونَ کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں رب کی عبادت کرتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي صُبْحُو شَام تو یہاں پر وَسْبِرْ نَفْسَكَا ہے تو صبر آئی اسبرو صبرن کا معنی صبر کرنا ہوتا ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَا اپنے آپ کو صبر کرو یعنی اپنے آپ کو صبر دلاؤ صبر دلانے کا معنی کیا ہے صحابی تفسیر فرماتے ہیں وَحَبِسَهَا یعنی اپنے آپ کو روک لو مَعَا هُمْ اُن لُوْغُونَ کے ساتھ وَسَبِّتْهَا اور اپنے نفس کو اپنے آپ کو ثابت رکھو مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اُن لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي صبح و شام صبح و شام پکارتے ہیں تو بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي کی تفسیر میں صاحبِ تفسیر نے فرمایا دَاعِبِينَ عَلَى الدْعَى فِي كُلِّ وَقْت یعنی دعا پر مستمر رہتے ہیں ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں فِي كُلِّ وقت ہر وقت میں دعا کرتے رہتے ہیں تو فِي كُلِّ وقت بتا کر صاحبِ تفسیر نے یہ بتایا کہ دیکھئے وقت کے دونوں طرف بیان کر دیے گئے ہیں غَدَاتِ وَالْعَشِي صبح و شام بتا دیے گئے ہیں لیکن صبح و شام کبھی کبھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد پورا وقت ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي یہ صبح و شام بول دیا گیا ہے لیکن مراد ہے ہر وقت یعنی یہ لوگ ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو دائے بینہ عالد دعا فی کل وقت سے تو یہ بتایا کہ طرفین دونوں طرف کا ذکر کر دیا ہے اگرچہ مراد اس سے پورا وقت ہے اے بولا بھی جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ مشارق و مغارب میں ان کی دھوم ہے تو مشارق و مغرب میں دھوم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مشارق و صرف مغرب میں مراد ہوتا ہے ہر چہار جانب تو ایسے ہی غَدَاتِ وَالْعَشِي بول دیا گیا ہے مراد ہے پورا وقت اسی لئے صاحب تفسیر تفسیر فرماتے ہیں دائے بینہ عالد دعائی فی کل وقت ہر وقت میں دعا میں لگے رہتے ہیں ایک معنی تو یہ بتایا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اور ایک معنی یہ بتایا کہ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي سے صبح و شام ہی مراد ہے پورا وقت مراد نہیں ہے تو اب صبح و شام میں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں صبح و شام میں تو صبح و شام کا کیا مطلب یعنی صبح جب دن شروع ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں توفیق اور اپنے لئے آسانی کی طلب کی توفیق اور تیسیر کو تیسیر کے طلب کرنی کی دعا کرتے ہیں والعشی اور شام میں لطلبِ عفوی تقصیر کہ اللہ نے جو انعامات دیئے احسانات کیئے جو ان پر نعمتیں دیں تو ان میں کچھ تقصیر ہو گئی ہو ان کا شکر ادا نہیں ہو پایا ہو اس تقصیر کے عفو کا مطالبہ اور معافی کا مطالبہ کرنے کے لئے شام میں اللہ کو پکارتے ہیں یہ معنی ہے یا غدات و عشی سے وقت مراد نہ ہو بلکہ صبح و شام کی نماز مراد ہو یعنی فجر اور عصر کی نماز مراد ہو تو معنی ہوگا کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام یعنی فجر اور عصر میں یہ مراد ہو فجر و عصر کی نمازیں مراد ہو تو تین تفسیریں بلغدات و عشی کی صاحبِ تفسیر نے ذکر کی بلغدوت شامی صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر مشہور روایت جو ہے بلغدات و عشی ہے غدات دال کے فتحے کے ساتھ کھڑا زبر بلغدات و عشی یہی مشہور قرات ہے جبکہ ابن عامر شامی شامی کی قرات یہ ہے بلغدوتی یعنی غدات قرات نہیں ہے بلکہ شامی کی قرات غدوہ ہے اور شامی کون ہے ابن عامر شامی تو ابن عامر شامی کی یہاں پر قرات بلغدوتی ہے معنی تو وہی رہے گا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اور اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام ہے نا صبح و شام رب کو پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں یُرِدُونَ وَجْحَهُوْ جو اس حال میں کہ وہ لوگ اس پکارنے سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں وجہ اے رضاللہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو یہاں پر وجہ کی تفسیر رضا سے کر دی کیونکہ عام طور سے جب کوئی آدمی کسی سے خوش ہوتا ہے تو آثار خوشی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر وجہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں لیکن مراد ہے اس سے رضا فرماتے ہیں یُرِدُونَ وَجْحَوْ وہ اللہ کی وجہ چاہتے ہیں یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ریاکاری نہیں کرتے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب تمہاری نگاہیں ان سے متجاوز ہو کر دور نہ ہوں لَا تَعْدُ عَدَى يَعْدُ عَدْوَنَ اس کا جب سلح عَنْا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا تمہاری نگاہیں تجاوز نہ کریں ہے نا اور جب عن سلح آئے تو اس سے جب تجاوز کرنے کا مطلب اب یہاں پر بوعد کا معنی بھی پیدا ہو جائے گا جب عن سلح آئے گا بیسے عَدَى يَعْدُ عَدْوَن کا معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی تجاوز کرنا بھی ہوتا ہے سلح جب عَنْا آجائے تو معنی ہوتا ہے کسی سے دور ہو جانا تو اب دور ہو جانے کا معنی یعنی نب جسے کہتے ہیں دور ہونا نبا يَعْبُو نَبُوَن اس کا معنی دور ہونا تو نب یعنی دور ہونے کے معنی کو یہ متضمن ہو گیا عن سلح لانے کی وجہ سے تو تضمین جو کہتے ہیں تضمین اسی کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ سے اس کا معنی حقیقی تو مراد ہو معنی موضوع رہو تو مراد ہو ساتھی ساتھ اس سے کوئی دوسرا معنی بھی دوسرے فعل کا معنی بھی اس میں لحاظ کر لیا جائے جو کہ مناسب ہو تو اسی کا نام ہے تضمین تو اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر لا تعدو جب عن سلح آ گیا اس کا تو یہ متضمن ہو گیا نب کے معنی کو یعنی دوری کے معنی کو فرماتے ہیں وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی نگاہیں ان سے متجاوز ہو کر دور نہ ہو جائیں وَلَا تُجَعْوِزْ لَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ یعنی متجاوز نہ ہو عدا ہو اذا جاوز ہو فرماتے ہیں عدا یعدو عدون کا معنی کہا جاتا ہے عدا ہو عدا ہو بولا جاتا ہے اذا جاوز ہو جبکہ کوئی کسی چیز سے تجاوز کر گیا ہو بڑھ گیا ہو حد سے بڑھ گیا ہو الگ بچلا گیا ہو تو کہا جاتا ہے عدا ہو تو یہ عدا یعدو بے معنی جاوزہ ہے وَعُدِّيَ بِعَنْ یہاں پر عدا یعدو کو متعدی کیا گیا ہے عَنْ کے ذریعے سے اور کہا گیا وَلَا تَعَدُ عَنْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تو عَنْ سے متعدی کر دیا گیا کیوں لِتَظَمُنِ عَدَا معنی نَبَا کیونکہ عَدَا یہ نَبَا کے معنی کو متضمن ہے اور نَبَا کا معنی کیا ہوتا ہے نَبَا يَمْبُو نَبُو بَن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا تو اب یہاں پر عدا جو کہ متجاوز ہونے کے معنی ہے اسی کے اندر دوری کا معنی بھی پیدا ہو جائے گا اب معنی ہوگا کہ تم متجاوز ہو کر ان سے دور مت ہو فِي قُولِكَ فرماتے ہیں کہ آپ کے قول نَبَتَ عَنْهُ عَيْنُ اس کی نگاہ اس سے دور ہو گئی یہ بولا جاتا ہے تو نَبَا يَمْبُو نَبَتْ عَنْهُ عَيْنُ نَبَتْ عَنْهُ عَيْنُ اس کی آنکھ اس سے جدہ ہو گئی ہے نا متجاوز ہو گئی اس نے اس کو دیکھا نہیں اس سے دور چلا گیا اس معنی کیلئے نَبَتْ عَنْهُ عَيْنُ بولا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ یہاں پر تزمین جب عَنْ سے متعددی کر کے تزمین ہو گئی تو تزمین سے فائدہ کیا ہوا تو فرماتے ہیں کہ تزمین سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر عَنْ سِلَا نہ لائے جاتا تو عَنْ سِلَا کا معنی سے تجاوز کرنا ہی ہوتا اور جب عَنْ سِلَا لے آیا گیا تو اب اسی عَنْ سِلَا کا معنی تجاوز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا معنی بھی پیدا ہو گیا دوسرا معنی کیا ہے وہ دوری کرنا تو اب ایک معنی پیدا کرنے سے کہیں بہتر ہے دو معنی پیدا کرنا تو دو معنی کا یہ افادہ مجموع سے ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ زیادہ قوی ہوگا صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَتْفَائِدَتُ الْتَزْمِينَ یہاں پر تزمین کا فائدہ ہے اِعْتَعُوا مَجْمُوعِ مَعْنَيَنِ دونوں معنی ایک معنی کے مجموعہ کو کا افادہ کرنا وَذَلِكَ اَقْوَى اور یہ زیادہ قوی ہے من اِعْتَعِ مَعْنَنْ فَضْ اکیلے ایک معنی کا افادہ کرنے سے تُرِدُو زِينَتَ الْحَيَاتِ الدُّنیا وہ لوگ اپنے رب کے رضا چاہتے ہیں تمہاری نگاہیں ان سے متجاوز نہ ہو ان سے دور نہ ہو اس حال میں کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت طلب کرو چاہو تو یہ تُرِدُو زِينَتَ الْحَيَاتِ الدُنیا یہاں پر یہ لا تعدو عینہ کا سے یہ پورا جملہ حال واقع ہے اسی کو صاحبِ تفسیر نے فرمایا فِي مَوْزَعِ الْحَال یہ تُرِدُو زِينَتَ الْحَيَاتِ الدُنیا یہ حال کی جگہ میں ہے اور اللہ نے اشاعت فرمایا وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ان کی اتباع مت کرو ان کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل فرما دیا تو اَغْفَلْنَا اَغْفَلَا يُغْفِلُو يُغْفَال کسی کو غافل کر دینا کسی کے اندر غفلت کو پیدا فرما دینا تو دیکھو غفلت ایک بندے کا فعل ہے نا غفلت کرنا اور اس غفلت کو پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت نے اس کی اسناد اپنی جانب کی اور فرمایا اَغْفَلْنَا ہم نے غفلت کو پیدا فرما دیا تو غفلت فعلِ عبد ہے تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ افعالِ عباد کا خالق بھی اللہ تعالی ہی ہے جیسے کہ مذہبِ اہلِ سنت و جماعت یہی ہے فرماتے ہیں صاحبِ تفسیر مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اس کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ کا معنی بتا رہا ہے مَنْ جَعَلْنَا قَلْبَهُ غَافلًا عَنِ ذِكْر یعنی جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا عنی ذکر ذکر سے اور جعلہ بے معنی خلقہ ہے نا تو خلقِ غفلت مراد ہے تو خلقِ غفلت کا معنی ہے خلقِ غفلت کرنا تو اب اس کی اسناد یہاں پر خلقِ غفلت کی اسناد اللہ نے اپنی جانب فرمائی تو اس سے پتا چلا کہ جبکہ غفلت یہ بندے کا فعل ہے تو اس سے پتا چلا کہ فعلِ عبد کا خالق بھی اللہ تعالی ہے وَهُوَ دَلِيلٌ لَنَا صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ قول اللہ کا یہ فرمان لَا تُتِمْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَّا یہ ہمارے لئے دلیل ہے اس بات پر انہو تعالی خالقُن لے افعالِ لِبَاد کہ اللہ رب العزت افعالِ عباد کا خالق ہے بندوں کے افعال کا خالق ہے وَاتَّبِعَ وَاتَّبَاعَ هَوَا هُو وَكَانَ عَمْرُتُ عَمْرُهُ فُرُوتَا وَاتَّبَاعَ هَوَا هُو تم اس کے پیچھے مت پڑو اور اس کی اطاعت مت کرو اور اس کی بات مت مانو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے وَاتَّبَاعَ هَوَا هُو اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیر بھی کی وَكَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا جبکہ اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا تو فرُوت کا معنی بتا رہے ہیں مجاوزا عن الحق یعنی اس کا معاملہ حق سے مجاوز تھا حد سے حق سے حد سے بڑا ہوا تھا یعنی حق سے متجاوز تھا حق کی جانب مائل نہیں تھا اس کا معاملہ نا حق تھا اس کا معاملہ وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ اور اللہ نے اشارت فرمایا محبوب فرما دو الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ حق تمہارے رب کی جانب سے تو الْحَقُ یہ خبر ہے اس کا مبتدہ محضوف ہے اصل عبارت ہوگی قُلْ اے محبوب فرما دو حَذَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ یہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہی ہے کون سا حق حازہ سے اشارہ ہوگا قرآن کی جانب یا اسلام کی جانب یعنی جو اسلام ہے یہ بھی حق ہے یہ تمہارے رب کی جانب سے یا قرآن ہے یہ حق ہے یہ تمہارے رب کی جانب سے ہے اسی کو صاحب تفسیر نے فرمائے اے الْإسلام وَبِالْقُرْآن یہ حق یعنی اسلام اور قرآن تمہارے رب کی جانب سے وَالْحَقْ خَبْرٌ صاحب تفسیر ترکیب بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں الحق یہ خبر ہے مبتدہ محضوف اور مبتدہ اس کا محضوف ہے اصل عبارت ہوگی ہوا اے قُل ہوا الحق اور ہوا کی ضمیر کا مرجع اسلام یا قرآن ہوگا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِذْغَالِمِنَ نَعْرَا اللہ نے اشارت فرمایا کہ حق تمہاری جانب سے یہ اللہ کی جانب سے یہ سب اسلام اور قرآن جو ہے وہ حق ہے حق تم پر ہم نے بیان کر دیا ہے تو اب جب حق بیان کر دیا تو اب تم کو اختیار ہے چاہو تو اس پر ایمان لے آؤ اور چاہو تو تو اپنے اختیار سے تم ایمان نہ لاکر کفر کرو ہے نا تو تم کو یہ اختیار ہے تو یہ اختیار بطور توبیخ ہے یعنی اللہ نے توبیخ فرمائی کہ جب تم پر حق ظاہر ہو گیا تو تم کو ایمان ہی لانا چاہیے نہ کہ کفر کرنا چاہیے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے ایمان و کفر کے قبول کرنے میں اور کسی بھی عمل سالح اور عملِ بد کرنے میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے ہاں اللہ نے اپنے علم سے لکھ تو وہ دیا جو وہ کرنے والا تھا اپنے اختیار سے لیکن اختیار اسے دیا ہے اس لئے بندہ نہ مجبورِ محض ہیں اور نہ ہی پورے طور سے قادر ہے کہ وہ خالق بھی بن جائے جیسے کہ معتزلہ نے بندے کو اپنے افعال کا خالق ہی مال لیا اور جبکہ جبریہ نے بندے کو مجبورِ محض مال لیا حالانکہ اہلِ سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ کاسب ہے تو خالق نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزت کی ترہوی نہیں ہوا اور کاسب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبورِ محض بھی نہیں ہے یہی اہلِ سنت و جماعت کا مذہب ہے جو کہ معتدل مذہب ہے جس میں نہ افرات ہے نہ تفریت ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تو چاہے جو چاہے ایمان لیا جو چاہے کفر کرے اس کو اختیار ہے اے جا الحق وضاحت العلل یعنی جب حق واضح ہو گیا آ گیا اور علل اور جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں فَلَمْ يَبْقَئِ إِلَّا اختیارُكُمْ تو نہیں باقی بچا مگر تمہارا اختیار کہ تم لے انفسکم تم اپنے آپ سے اختیار کرو اپنے آپ کے لئے اختیار کرو مَا وہ چیز اَيُّهُمَا شَاءَ اَيَّهُمَا شَاءَ جن میں ان دونوں میں سے جس کو چاہو یعنی چاہو تو ایمانی اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو فَكَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ مَامُور تو گویا کہ ہر انسان اب اختیار دیا ہوا ہے اس کو اختیار ہے اور وہ مامور ہے اس بات کا بِأَنْ يَتَخَيَّرَ مَاشَاءَ مِنَ النَّجْدَيْن نجد کا مانا ہوتا ہے راستہ ان دونوں راستوں میں سے یعنی راہِ کفر اور راہِ ایمان دونوں میں سے جس کو چاہے وہ اختیار کر لے اب اس کو اللہ نے قدرت دی ہے وہ اپنی اس قدرت کو چاہے تو ایمان کی طرف پھیر دے اور چاہے کفر کی طرف پھیر دے دونوں میں سے جس کی طرف پھیرے گا وہ اپنے اختیار سے ہی پھیرے گا اس لئے اگر ایمان کی طرف پھیرتا ہے تو مستحق سواب ہوگا اور اگر کفر کی طرف پھیرتا ہے تو مستحق عقاب ہوگا تو اس کو اللہ نے اختیار دیا تو اس کو اپنی قدرت کی بنا پر جس کو چاہے اختیار کر لے چاہے ایمان کو چاہے کفر کو سمہ ذکرہ جزا من اختار الكفرہ پھر اللہ رب العزت نے اس کی جزا کو بیان فرمایا جس نے اپنی قدرت اور اپنی اختیار سے کفر کو اختیار کیا اور کفر کو پسند کیا فقال تو اللہ نے اشارت فرمایا اِنَّا عَتَدْنَا لِزْغَالِمِينَ النَّارَا تمہیں تو اختیار ہے چاہو تو اپنی قوت کو کفر کی اختیار کرنے میں خرچ کرو اور چاہو تو ایمان اور اسلام کو قبول کرنے میں خرچ کرو اب تمہیں تو اختیار ہے تم اپنی قدرت اور اپنی اختیار سے کفر اگر اختیار کر لوگے تو یہ کفر تمہارے لئے محلق ہوگا اس کی جزا تمہارے لئے یہ ہوگی کہ تمہارے لئے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے ظالمین کے لئے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے تو اِنَّا عَتَدْنَا لِزْغَالِمِينَ ظالمینہ سے مراد یہاں پر کافرینہ ہے کیونکہ ما قبل میں کافروں کا ہی ذکر ہے فَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَعَفَلْ يَكْفُرْ کفر کا ذکر ہوا نا تو اب زمناً ما قبل میں ظالمین کا ذکر ہو گیا کافرین کا ذکر ہو گیا اسی لئے صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں یہاں پر ظالمین سے مراد کیا ہے کافرین ہیں صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں سُمَّا زَكْرَ جَزَاءَ مِنْ اِخْتَعَرِ الْكُفْرِ پھر جش من اختار الْكُفْرَ جب پھر اللہ نے اُس شخص کی جزا کو ذکر کیا جس نے کفر کو اختیار کیا فَقَال تو اللہ نے اشارت فرمایا اِنَّا عَاتَدْنَا لِزْظَالِمِينَ عَاتَدْنَا کا معنی ہے حَيَّعَنَا یعنی تیار کرنا ہم نے تیار کر لیا ہے ظالمین کے لئے کس کو نعرہ جہنم کو ہم نے تیار کر لیا ہے تو لِزْظَالِمِينَ ہے نا تو صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں یہاں پر لِزْظَالِمِينَ بِمَانَا لِلْكَافِرِينَ ہے یعنی کافرین مراد ہیں یہاں پر ظالمین سے تو اب یہاں پر ظلم تو دیکھیں عام ہے اگر کسی نماز نے پڑی تو یہ بھی ظلم ہے کسی نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو یہ بھی ظلم ہے اور کسی نے اللہ کو نامانا تو یہ بھی ظلم ہے ہے نا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریر ٹھہرائے تو یہ بھی ظلم ہے تو یہی کفر ہے تو یہاں پر ظالمین ظلم اگرچہ عام ہے لیکن ظالمین سے مراد کافرین ہے کیوں اس لئے کہ سیاق سباق جو ہے ماقبل کے جو جملے گزرے ہوئے ہیں کافرین ہیں کیونکہ ماقبل میں مومن اور کافر کا ہی ذکر ہوا ہے ماقبل ایمان اور کفر ہی کا ذکر ہوا ہے اس لئے یہاں پر ظالمین بیمانہ کافرین ہیں فرماتے ہیں لِلْکافرین یہاں پر ظالمین کی تفسیر کافرین سے کی فَقُّیدَ بِسْسِبَاق تو یہاں پر ظالمین جو کہ عام تھا اور اس سے مراد خاص یعنی کافرین مراد لیا تو یہاں پر اس کو مقید کر دیا گیا کیوں بِسْسِبَاق سِبَاق کی بنا پر یعنی ماقبل میں جو الفاظ گزر گئے ہیں اس کی بنا پر یہاں پر ظالمین کے عام کو مقید کر دیا گیا ہے کما تُرِقَتِ حقیقت العمر جیسے کہ حقیقت عمر یہاں پر متروک ہے حقیقت عمر کیونکہ فَلْيُؤْمِن فَلْيَقْفُر یہ دونوں سیغے عمر ہیں اور سیغے عمر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ وجوب کے لئے ہوں لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر حقیقت عمر متروک ہے حقیقت عمر متروک ہے سیاق کی بنا پر آنے والے جملے کی بنا پر کیونکہ ماباد میں یہی کہا گیا اِنَّا عَتَدْنَا لِظَالِمِينَ نَعْرَا ہم نے ظالمین کے لئے جہنم تیار کر رکھی ہے تو یہاں پر سیاق نے یہ بتایا کہ یہاں پر فَلْيُؤْمِنَ وَفَلْيَقْفُرْ میں یہ جو عمر ہے وہ عمر وجوب کے لئے نہیں ہے اور اپنی حقیقت سے اس کی حقیقت متروک ہے ہے نا تو سیاق سے یہ معلوم ہوا اور سباق سے یہ معلوم ہوا کہ ظالمین سے مراد کافرین ہے فرماتے ہیں کہ سباق سے اس کو مقید کر دیا گیا ظالمین کو کافرین کے ساتھ کما تورکت حقیقت العمر جیسے کہ حقیقت عمر چھوڑ دی گئی ہے اور تخییر چھوڑ دی گئی ہے بسیاق سیاق کی بنا پر یعنی او سیاق کیا ہے وہ ہوا قول تعالی واللہ کا یہ فرمان ہے اِنَّا عَاتَتْنَا لِلزَّالِمِينَ نَعْرَا اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا کہ ان کو گھیر لے گا گھیرے ہوئے ہوگا اس جہنم کا سُرَادِق سُرَادِق کیا ہے جہنم کا سُرَادِق کیا ہے تو فرماتیں کہ دیکھئے سُرَادِق کہتے ہیں حزیرہ جیسے کہ کوئی چیز بنائی جائے اس کے اردگرد دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ ہر چیز وہاں پر نہ پہنچ سکے تو اس کو حزیرہ کہتے ہیں کیونکہ گویا کہ وہ بھی ممانعت ہوتی ہے تو حزیرہ کہتے ہیں تو حزیرہ کو بھی سُرَادِق کہا جاتا ہے اور چاہے کھندک کھوڑ کر بنا دی گئی ہو یا کوئی چیز لگا کر بنا دی گئی ہو تاکہ ہر کوئی خیمے میں نہ پہنچ سکے اس کو بھی سُرَادِق اس روک کو بھی سُرَادِق کہتے ہیں تو گویا کہ یہاں پر اب ظاہر بات ہے کہ آگ کا اور جہنم کا تو سُرَادِق کچھ ہے نہیں ایسا نہ کوئی حزیرہ ہے آگ کے لیے اور نہ ہی کوئی آگ کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ ہے تو پھر یہاں پر گویا کہ آگ کو تشبیح دی ہے سُرَادِق کے ساتھ یعنی چہار دیواری کے ساتھ یا حزیرہ کے ساتھ اور تشبیح دینے کے بعد مشبہ بھی کی اضافت خود مشبہ کی ضمیر کی جانب کر دی گئی ہے تو اب یہ بھی تشبیح بلی کے اقسام میں سے ایک قسم ہوگی ہے فرماتے ہیں شبہ ما یحیتو بہم کافروں کو جو آگ گھیرے ہوئے ہوگی ہے نا تو اس گھیرنے والی آگ کے ساتھ آگ کو تشبیح دی ہے اللہ تعالی نے بسُرَادِق سُرَادِق سُرَادِق کیا ہے وَهِيَ الْحَجْزَ الَّتِي تَقُونُ حَوْلَ الْفُسْتَاسِ یہ وہ رکاوٹ ہے جو رکاوٹ خیمے کے اردگرد ہوتی ہے ایک معنی تو یہ بتایا کہ سُرَادِق بے معنی رکاوٹ ہے یہاں پر اور ایک بتا رہا ہے کہ وَهُوَ دُقْخَانٌ يُحِيتُ بِالْكُفَار یا یہ کہ سُرَادِقُ النَّار سے مراد یہاں پر جہنم کی آگ کا ایک دھوہ ہے آگ کا ایک دھوہ مراد ہے سُرَادِق سے جو کہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کا اور آگ کا جو دھوہ جو ہوگا وہ کافروں کو ہر چاہر جانب سے گھیل لے گا وہ دھوہ مراد ہے اسی لئے فرماتے ہیں اَوْ هُوَ دُقْخَانٌ یا یہاں پر سُرَادِق جو ہے وہ ایک دخان اور ایک دھوہ ہے یُحِيتُ بِالْكُفَار جو کفار کو گھیل لے گا قبل دخول ہی نارہ ان کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دوسری تفسیر کر دی اور تیسری تفسیر فرماتے ہیں اَوْ هُوَ حَائِتُ مِنْ نَارِن یُطِیفُ بِهِم یا یہ جہنم آگ کی ایک دیوار ہی ہوگی جو آگ کی دیوار ان کو ہر چاہر جانب سے گھیرے ہوئے ہوگی تو سُرَادِق آگ کی دیوار ہی ہو ہے نا اب دیوار آگ کی ہو یعنی ہر چاہر جانب سے آگ جرد نہیں ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نہ نکل سکیں تو آگ کی ہی دیوار ہو جو ان کو گھیرے ہوئے ہوگی تو یہاں پر سُرَادِق جو ہو سُرَادِق جو ہے وہ اپنے معنی حقیقی میں ہو مستعمل یہ معنی ہو جائے گا وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَا اِنْ کَلْ مُحْلِ اگر یہ جہنمی لوگ فریاد کریں گے پیاس بجھانے کی فریاد کریں گے يُغَاسُوا تو ان کو ان کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی بِمَا اِنْ ایسے پانی کے ذریعے سے کل مُحْلِ کہ جو مانی جو پانی پیپ اور خون کی طرح ہوگا تو مُحْل پیپ اور خون کے معنی میں بھی آتا ہے تو گویا کہ ان کو پیپ اور خون کو دیا جائے گا پینے کے لیے کہ یہ پی لو تو اب ظاہر بات ہے ان کی مدد تو کی نہیں جا رہی ہے ہے نا بلکہ ان کے ساتھ اس طریقے سے استحضہ کیا جا رہا ہے تحکم کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ تمہارا یہی انجام ہے کہ تم پیپ اور خون کو پیو آزان تو اللہ نے اشارت فرمائے وَإِنْ يَسْتَغْيِسُ مِنَ الْعَتْشِ اِنْ يَسْتَغْيِسُ اگر وہ لوگ فریاد کریں کائسے پیاس سے یعنی جہنمی لوگ جب جہنم میں اپنی پیاس کی شکایت کریں اور پانی پینے کے لیے مانگیں استغاثہ کریں جو غاسو بمائیں تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی سے کل مُحْلے جو کہ مُحْل کی طرح ہوگا مُحْل کیا ہے فرماتے ہیں صاحب تفسیر ہوا دُرْدُیُّزَيْتِ وہ تلچھٹ ہے یعنی جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے سیڈ میں جو گاڑا گاڑا تیل اور تلچھٹے جو گاند سی ہوتی ہے وہ گاند مُحْل کہلاتی ہے فرماتے ہیں کل مُحْل مُحْل کی طرح یعنی تیل کی تلچھٹ کی ترے اور گاند کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا اب وہ گاند کی طرح کیا پانی ہوگا کہا گیا ہے ایک روایت میں کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہی ان کو پینے کے لیے دے دیا جائے گا او مَا عُزِبَ مِنْ جَوَاحِرِ الْآرْغُ یعن مُحْل وہ چیزیں ہیں جو کہ زمین کے جواہر میں سے جواہر کو پگلا دیا جائے تو پگلا ہوئے جو جواہر ہیں وہ سب کے سب مُحْل کہلاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زمین کے جواہر مثلا سونا چاندی وغیرہ کو پگلا دیا جائے وہ بھی کتنے غلیز ہوں گے وہ بھی حلق سے نہیں اتر سکتے تو انہی کی جیسا غلیز پانی ان کو دیا جائے گا وفی ہے اب ظاہر بات ہے اس میں کہا گیا یوغاسو ان کی مدد کی جائے گی تو یہ مدد کرنا کہاں ہوگا یہ تو ان کے ساتھ ان کی تکلیف کو اور بڑھانا ہوگا تو اسی لئے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وفی ہے تحکم مُم بھی پانی دینا یہ ان کے ساتھ تحکم ہوگا یشوی الوجوہ پانی دیا جائے گا تلچھٹ کی طرح یعنی خون پیپ دیا جائے گا پینے کے لئے انہیں اور کتنا گرم ہوگا قرآن فرماتا ہے یشوی الوجوہ شبہ یشوی شبین اس کا معنی ہوتا ہے یا شیین اس کا معنی ہوتا ہے بھون دینا جھلسہ دینا یشوی الوجوہ وجو یہ بجھون کی جمع چہرہ جو پانی اس حال میں کہ وہ پانی چہروں کو جھلسہ دے گا کب جھلسہ دے گا جیسے ہی وہ پانی پینے کے لئے قریب کیا جائے گا تو اس کی گرماہت کی وجہ سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے اللہ اشارت فرماتا ہے یشوی الوجوہ وہ پانی چہروں کو جھلسہ دے گا اِذَا قُد دِمَا لِيَشْرَبَا لِيُشْرَبَا جب پانی کو پیش کیا جائے گا لِيَشْرَبَا تاکہ وہ اس پانی کو پیا جائے یا یہ کہ اِذَا قَدِمَا اس کو معروف پڑھ لوں اِذَا قَدِمَا جب یہ جہنمی آگے بڑھے گا لِيَشْرَبَا پانی پینے کے لئے انشَبْوَلْ وَجْحُمْ مِنْ حَرَارَتِهِ تو اس کا چہرہ اس پانی کی حرارت اور اس کی گرماہت کی وجہ سے جھلس جائے گا بِعِسَ شَرَابُ وَسَعَتِ النَّارُ سَعَتْ مُرْتَفَقَ بِعِسَ شَرَاب کتنی ہی بُرَا ہے یہ مشروب اَشْرَاب بے مانا مشروب کتنا ہی بُرَا مشروب ہے ذالِقہ صاحبِ تفسیر نے نکال کر یہ بتایا کہ مخصوص بِززم یہاں پر ذالِقہ ہے مخصوص بِززم کو یہاں پر ظاہر کر دیا وَسَعَتْ مُرْتَفِقَ اور کتنا ہی بُرَا ٹھکانہ ہے ہے نا تو ساعت اننار نکالا یہ بتانے کے لئے کہ ساعت میں جو ضمیر ہے وہ اننار کی طرف لوٹ رہی ہے مُرْتَفَقَ مُرْتَفَقَ بے مانا ٹھکانہ جس میں آسانی ہو اب ظاہر بات ہے کہ جہنم میں کوئی جہنم کوئی ایسا ٹھکانہ تو نہیں ہے جس میں آسانی ہو تو اس لئے صاحبِ تفسیر نے فرمایا مُتَقَانَ مِنَ الرِّقْ صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں مُرْتَفَقَ کی تفسیر کرتے ہیں مُتَقَعَ مِنَ الرِّفْقِ یعنی یہ رفق سے مُتَقَعَ کے معنی میں ہے یعنی اس میں ظرف ہے مُرْتَفَقَ رفق سے بنا ہے اور مُتَقَعَ کے معنی میں ہے مُتَقَعَ کا معنی ٹھکانہ تو اب مُرْتَفَقَ یہ رفق سے بنا ہے اور رفق کا معنی نرمی ہوتا ہے تو اب مُرْتَفَقَ کا معنی ہوگا نرمی کی جگہ تو یہاں پر جہنم کو کہا جا رہا ہے ساعت مرتفقہ کتنی ہی نرمی کی جگہ کتنی ہی بری ہے یہ نرمی کی جگہ یہی تو معنی ہوگا نا تو فرماتے ہیں حالانکہ جہنم میں کوئی نرمی نہیں ہے ہے نا تو فرماتے ہیں یہاں پر ساعت مرتفقہ کو مشاکلت اور مجانست کے طور پر یہاں پر مرتفقہ کہہ دیا گیا ہے جیسے کہ آگے جنت کا جب ذکر کیا ہے تو آگے آپ پڑھیں گے اسی دو تین لائنوں کے بعد دو چار لائنوں کے بعد آپ پڑھیں گے کہ وحسونت مرتفقہ نعمہ سواب وحسونت مرتفقہ تو سواب کے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے نرمی کا تو وہاں پر جنت کے لئے مرتفقہ ذکر کیا تو اسی کی مجانست اور مشاکلت کے طور پر یہاں پر بھی حسونت مساعت مرتفقہ ذکر کر دیا گیا ہے ورنہ تو جہنم میں کوئی نرمی کی جگہ نہیں ہے فرماتے یہ اللہ رب العزت کے فرمان وحسونت مرتفقہ کے مشاکلت و مجانست کے طور پر ہے وَإِلَّا فَلَا اِرْتِفَاقَ لِأَهْلِ النَّارِ ورنہ تو جہنم میں جہنمیوں کے لئے کوئی نرمی نہیں ہے وَبَيَّنَ جَزَاءَ مَنِ اِخْتَارَ الْإِمَانَ فَقَالَ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کے جزا کو بیان کیا جس سے شخص نے ایمان اختیار کیا اور فرمایا یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑتے ہیں